ہم پاکباس پر آپ کو خوش شام دید حسرت ڈرامے کی اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے کہ رفت بیگم بہت جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی ہیں کیونکہ اس بار فبیحہ خود کوشش کر رہی ہے ارحم کے دل میں اور اس گھر میں اپنی جگہ بنانے کی اور اس کی یہ ساری کوششیں سنایہ کی نظروں میں بھی آ چکی ہیں لیکن اب فبیحہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جس طرح تیار ہو کر ارحم کے بلانے پر ان کے ساتھ گئی اس کے بعد تو فبیحہ کی ماں بھی پریشان ہے کہ ان کی بیٹی جھوٹ بولنے لگی ہے حمزہ جب اسے لینے کے لیے گھر پر کھڑا ہے اور ماں نظریں جرا رہی ہے کہ بیٹی تو کہہ کر گئی تھی کہ میں نے حمزہ کو بتا دیا ہے ایسے میں فرہین خوب باتیں سناتی ہے اپنے حالات بدلنے کے لیے انسان کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے اور بہت کچھ بدلنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی مرد بھی حمزہ پہلے ہی سنایہ بیڈم کی باتوں سے پریشان تھا فبیحہ کی ناراض کی اوپر سے یہ سب ایسے میں فرہین بتاتی ہے اسے تو فری میں پکنڈ ڈراؤپ ملا ہوا ہے ارحم سر کی درب سے اور میں تو حیران ہوں یہ سوچ سوچ کر یہ کونسی جوب ہے جہاں بوس خود اپنے امپلائی کو گھر چھوڑنے آتا ہے حمزہ سے تو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا اس میں فرہین کی ماں اسے چھپ کرواتی ہیں حمزہ کے سامنے ایسی باتیں کر کے فبیحہ سے اس کا دل کھٹا ہو جائے گا وہیں دوسری طرف رفت بیگم جو جان پوچھ کر اپنے ساتھ فبیحہ کو لے کر گئیں تھی ہاسپٹل تاکہ سنایہ کو جلا سکیں اور ایسا ہی ہوتا ہے ہاسپٹل میں اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھی رفت بیگم پاس کھڑی فبیحہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہیں تو سنایہ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے کیونکہ فبیحہ ارحم کے برابر آ کر بیٹھ جاتی ہے ایک طرف سنایہ بیچ میں ارحم اور دوسری طرف فبیحہ اور رفت بیگم تو یہ سین دیکھ کر بہت ہی خوش ہے اپنی ساس کی خوشی دیکھ کر سنایہ حیران بھی ہے جو عورت ہر وقت انگاریں چباتی تھی اب کتنا خوش رہنے لگی ہے سنایہ ان سے کہتی ہے کہ فبیحہ کے آنے کے بعد سب کچھ بدل سا گیا ہے جس پر رفت بیگم ہستے ہوئے کہتی ہے ظاہر سی بات ہے صبح سے لے کر شام تک سارا دن گزارتی ہے ہمارے ساتھ گھر پر یہی تو وجہ ہے اب سنایہ خود بھی الیٹ ہو جاتی ہے کہ فبیحہ کی موجود کی اس کی ساس کو کیسے مطمئن کر رہی ہے سنایہ یہ تو جانتی ہے کہ اس کی ساس نفرت کرتی ہے اس سے لیکن اس نفرت میں وہ اس کے مقابل ایک کے ٹیکر کو لاکر کھڑا کرے گی اس بات کا اسے یقین نہیں آ رہا کہ دوسری عورت سے اس کے لیے خطرہ ہے اس لیے سنایہ کو بھی احساس ہو جاتا ہے وہ فبیحہ کو ٹوک دیتی ہے اگر تم کام کو کام سمجھ کر کرو گی تو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ادروائز کیر ٹیکر اور بھی بہت ہے میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنے کی ضرورت نہیں تمہیں جس کام کے لیے رکھا ہے بس وہ ہی کرو لیکن فبیحہ اب ان کی ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ رفت بیگم ایسا چاہتی ہیں وہ ان کے سامنے پریشان مو لے کر جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہیں سنایہ نے کچھ کہا وہ اسے اور بھی زیادہ شیعہ دیتی ہیں کہ دفعہ ماروں سے کچھ بھی کہتی ہے میں جو تمہارے ساتھ ہوں اور یہی چیز سو بیحہ کو حصلہ دے گی کہ وہ سنایہ میم کی باتوں پر کار نہیں دھرے گی ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ ارحم جسے امید تھی کہ اس کی پرموشن ہو جائے گی اس لئے وہ مٹھائی کا ڈبا لے کر گھر آتا ہے سیدھا اپنی ماں کے پاس کہ امی میری پرموشن ہو گئی ہے سن کر تو ماں خوش ہو جاتی ہے یہ تو بہت بڑی خوش خبری ہے فبیحہ بھی وہیں پر کھڑی تو ارحم کو مبارک بات دیتی ہے اس پر رفت بیگم کہتی ہے اسے بھی مٹھائی کھلاونا یہ بھی ہمارے گھر کا حصہ ہے اور ارحم اپنے ہاتھوں سے فبیحہ کے موں میں مٹھائی ڈالتا ہے اور اسی لمحے سنایا آفیس سے آ جاتی ہے یہ سین اس کے لئے نقابل برداشت تھا ارحم اپنے ہاتھوں سے اس غیر لڑکی کو مٹھائی کھلا رہا ہے جبکہ وہ اس کی بیوی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں کہ ارحم کی پرموشن ہوئی ہے وہ غصے سے پلٹ جاتی ہے اور رفت بیگم اس کی آنکھوں میں حسد اور جلن دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں پھون کر کی اپنی بیٹی کو ساری باتیں بتاتی ہیں پہلی بار میرے دل کو سکون ملا ہے سنایا کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر جس پر ہاتھیا کہتی ہے بہت اچھا ہو رہا ہے امی اب اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے نا تب بھابی کو بتا چلے گا کہ انہوں نے کچھ پانے کے لئے کیا کچھ کھو دیا اس پر رفت بیگم بھی خوش ہو کر کہتی ہے کہ اب دیکھتی ہوں میاں بچاتی ہے یا اپنی نوکری یہ دونوں ماں بیٹی تو ہاتھ دھو کر سنایا کے پیچھے پڑ چکی ہیں الٹا نوکری کی ضرورت تو ارہم کو ہے گھر کی قسطیں دینے کے لئے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے سنایا سے پیسے لینے کے لئے کماتا تو خود بھی ہے تو خود کیوں نہیں بھرتا قسطیں سنایا بھی اچھی ہونا یہی پر آ کر جوب چھوڑ دے تاکہ اس کی ساس کو بھی موقع نہ ملے اس کو رستے سے ہٹانے کا ارہم کو بھی لگ پتا جائے پورے گھر کو اکیلے سنبھال کر نرازگی تو اس پر ختم ہے ایسا چھوٹے دل کا مرد ہے نا کسی عورت کو کبھی خوش رکھ ہی نہیں سکتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نرازگی برا بھلا کہنا تانے دینا ارہم جیسے مرد نہ خود کبھی خوش رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیوی کو رکھ سکتے ہیں سنایا ان لوگوں کے لئے اتنی قربانیاں دے رہی ہے یہ بے حس ماں بیٹا بیٹی اس قابل ہی نہیں انہیں تو فبیحہ جیسی ملازمہ چاہیے اور رکھ بھی لیں اس کو اپنے گھر پر ہمیشہ کے لئے وہ تو پہلے ہی تیار ہے ترس آیا تھا مجھے فبیحہ پر شروع شروع میں لیکن اب تو زہر لگ رہی ہے